نمسکار دوستوں سواگتہ آپ سب کو ہمارے چلی فرسوکری میں آج ہم بنائیں گے انسٹنٹ جلیبی بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی سوادش جلیبی بنی ہے تو جلیے بنانا سرو کرتے ہیں ساتھ میں بنائیں گے ربڑی تو اس کے لئے لیا ہے ہم نے آدھا لیٹر دودھ اس کو گیس پہ چڑھا دیا ہے دودھ ہمارا پگھرا ہے ادھر چینی لیل دی ہے دو کٹوری ایک ڈیڑ کٹوری اس میں پانی ڈال دیا ہے اس کو بھی گیس پہ رکھ دیتے ہیں چاسنی بنانے کے لیے اس میں ڈالیں گے آدھا نیبو تھوڑی خٹاس کے لیے کیونکہ انسٹنٹ بنا رہے ہیں تو تھوڑا اسمہ خٹا پان چاہیے ادھر لے لیا ہے ایک کٹوری اپنے میدہ اس کو چھان لیتے ہیں چھانی کی سائطہ سے اس میں ڈالیں گے دو چمچ گھی اور ساتھ میں ڈالیں گے اینو ایک چمچ اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا بیٹر تیار کر لیتے ہیں دیکھئے ایسا بیٹر بنایا اور اس کے چاسنے میں ڈال دیا جارہا سا فوڈ کلر اور یہ دوز کا فوج تھا اس کو کٹ کر لیتے ہیں اسی سے بنائیں گے ہم جلے بھی ایچ اس میں ڈال دیا بیٹر دیکھے ڈال دیا ہے اس میں پکا لیتے ہیں ان کو الٹ پلٹ کے دو چھو تیم نٹ پکاتے سمید گیس تھوڑی لو کر دیں تاکہ کرسپی بنیں نہیں تو پھر جلدی پک جائیں گی پھر گھیلی گھیلی سی ہو جائیں گی جلے بھی ہیں بہت ہی چیسٹی بنتی ہیں گھر پہ بنا کے کھائیے بیسے تو ملتی ہیں مارکٹ میں یہ دیکھئے پک چکی ہیں تو ان کو ڈال دیتے ہیں چاسنے میں ایک ڈیوڑ منٹ کے لیے چاسنے میں ڈال کے نکال لیتے ہیں کتنی اچھے سے بن کے تیار ہوئی ہیں ہماری جلے بھی ہیں ویڈیو ہمارا اچھا لگاؤ تو لائک کریں سیئر کریں سسکرائب کریں بہت ہی کرسپی بجار سے بھی اچھی بنی ہے جلے بھی ہیں ایک بار آپ ٹرائے کریں بنائیے آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے کیسا لگا ہمارا ویڈیو اور کیسی لگی ریسپی یہ ربڑی بھی ہماری تیار ہو چکی ہے اس کو سرب کر لیتے ہیں ایک باؤل میں اس میں جلے بھیا رکھتے ہیں انسٹنٹ جلے بھی ہیں تو بہت ہی جلدی بن کے بھی تیار ہو جنس میں کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے بلکل پانچ منٹ میں تیار ہو گئیں بنایے کھائیے انجوائے کریے پستہ سے گارڈنسنگ کر لیے یہ کتنی اچھی لگ رہی ہیں دن نبات دن نبات سکاری دستا